تو نیکس ٹوپک دیکھیں ہمارے پاس آ رہے ہیں انکریزنگ اور ڈکریزنگ فنکشن کے بارے میں آنے پڑھنے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کے اس چپٹر کے اندر ایسا تھیرم آپ کو گیون ہے بسیقلی یہ آپ کی جو انکریزنگ ڈکریزنگ ساتھ کا یہ آپ کو تھیرم گیون ہے یہ اس کی ڈیفنیشن بھی سیم جہیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہو وہ انکریزنگ کا ہوتا ہے فارکسبل میں آپ کو یہاں پہ ffx دے دوں میں آپ سے پوچھوں کہ اس انٹرویل پہ آپ بتائیں کہ ہمارا فنکشن انکریزنگ ہے ڈکریزنگ یہ بھی میں نے انفیک کلکولیس کے اندر بہت ڈیٹیل میں آپ کو کروایا ہوئے کہ ایک آپ کو انٹرویل گیون ہو میں بھی فنکشن ایٹا ٹائم انکریزنگ ایٹا ٹائم ڈکریزنگ ہو سکتا ہے مطبق اس انٹرویل میں سے کچھ پوائنٹ آپ کو ایسے مل سکتے ہیں جہاں فنکشن انکریزنگ ہوگا اور کچھ پوائنٹ ایسے بھی مل سکتے ہیں جہاں پہ فنکشن ڈکریز کر رہا جیسے فارک سنبل میں دیکھیں اس گراف کے بعد کروں یہ ہمارا گراف آئے تو اس کے اندر دیکھیں اگر میں یہاں سے دیکھوں آپ وہ انکریزنگ ڈکریزنگ بائی گراف آپ کیسے دیکھتے ہیں لیفٹ و رائٹ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں تو اگر میں لیفٹ سے رائٹ میں دیکھوں تو یہاں سے اگر میں سٹارٹ کروں تو یہ مراہ فنکشن انکریز ہو رہا ہے انفق یہاں تک یہ فنکشن ہوا رہا ہے ہمارا انکریز ہو رہا ہے فارک سنبل میں اس کو ا اور یہاں پہ اس کو اب یہ بڈ Dong fees تو اب یہاں سے اگر دیکھیں یہاں سے دیکھیں اگر میں یہاں لیفٹ و رائٹ ہر ہم نے دیکھ رہا ہے تو یہاں سے اگر دیکھیں یہ لائن یہاں تک اگر جہاں پہ دیکھنے دیکھنے دیکھیں یہاں پہיאoir خşوارا ہے کلیر ہے سیم بی سے دیکھیں ڈاؤنورڈ آ رہے ہیں تو یہاں تک فارک سمپل اس کو میں ای کرنے دوں تو بی اور ای انٹرول میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا فنکشن ڈیکریز ہو رہا ہے سیم اگر میں لیفٹ اور رائٹ اگین اس پوائنٹ سے آکے میں یہاں پہ دیکھوں تو سوان یہاں تک ہمارا فارک سمپل یہ انفنیٹ تک جا رہے ہیں تو یہاں اس پوائنٹ کو کوئی نمی نہیں دیں گے مطلب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ای انٹرول سے انفنیٹ تک ہمارا جو جو گراف ہے آپ یہ اگین انکریز کر رہے ہیں کلیر ہے تو یہ بائی گرافک لی ہم نے کلکلوز کے اندر سیکھا ہوا ہے تو اگر آپ رائٹ کریں اچھا یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ کورنر پوائنٹس آر ہیں مطلب انفیکٹ کورنر تو نہیں ہے اگر یہ ٹوپ پوائنٹس ہیں یہاں پہ بارڈم پوائنٹس ہیں یہاں دیکھیں ایٹ پوائنٹ بھی اگر میں پوچھوں تو فنکشن کیا انکریز کر رہا ہے یا ڈیکریز تو آپ حیران ہوں گے آپ دیکھیں اس میں یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایٹ ار ٹائم یہاں فنکشن انکریز بھی ہو رہا ہے ڈیکریز بھی تو اس لئے جب ہم انٹرول رائٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انٹرول اے اور بی یہاں پہ کلوز لیتے ہیں مطلب اے اور بی کے پہ فنکشن ہمارا انکریز ہو رہا ہے یہ چیزیں میں پہلے آپ کو اس لئے کروارا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ نے گنفیوز ہونا کہ ہم نے کلوز انٹرول کیوں لیا ہمارے حالت یہاں ہم تو ایکس جو ہے وہ اوپن میں سے لے رہے ہیں تو یہ بات میں آپ کو یہاں پہ پہ پہلے کلیر کروانا جاتی ہوں پھر ہم اس کے اگزامپل اور ڈیفائن پہ آئیں گے کلیر ہے اچھا آپ نیکس دیکھیں نیکس اگر میں بی پوائنٹ پہ بات کروں تو بی سے ای اگر میں انٹرول یہاں پہ دیکھو تو آپ یہ پورے انٹرول اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جسپوائنٹ پہ آپ بتائیں function INCREASE تو ہمیشہ میں یہ بات اب یہ نہیں پوچھا جائے گا پوائنٹ ب پہ بہ بتائیں function INCREASE اور decrease جو کہ incredible behavioral danach دونو وہ نیکس دیکھو خیرہ کہ آپ سے جب بھی پوچھا جائے گا again آپändern جانے پہ چھ تو میں پھوچھا جائے گا میں جیسے انٹرول ہوت لڑے گا تو یہ اللہنٹ لٹھ نہیں ہے یہ آپ کی open close کا سیمبل آ گیا تو آپ ڈیکریزنگ کے لیے اس کو ایسے open کا لگا دیں never آپ ہمیشہ جو انکریزنگ ڈیکریزنگ فنکشن کے انٹرولز آتے ہیں آپ بکس کے اندر جا کے دیکھیں تو ہمیشہ وہ close ہی given ہوتے ہیں تو اس میں confused ہونا آپ اس کو کیا کریں گے increase اور اگر میں b سے e تک جاؤں ہوں تو یہاں پہ ہمیشہ close use کر کے آپ بولیں گے ہمارا فنکشن ڈیکریز کر رہا ہے and same ہمارا next دیکھیں اب next ہمارا part آرہا ہے e سے اب e میں بھی ہمیشہ close لگائیں گے اب infinite کے ساتھ obviously آپ ہمیشہ یہاں پہ open کا سیمبل ہی لگاتے ہیں کیونکہ یہ خود include نہیں ہوتا تو e جب بھی infinite آجت ہم اس کے ساتھ آپ open کے لگائیں گے باگی کوئی بھی real numbers آرہے ہیں جیسے e آرہا ہے abc کچھ بھی آرہے تو یہاں پہ دیکھیں مارا function increase ہو رہا ہے clear ہے تو یہاں سے آپ بھی یہ clear ہو گیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ interval جو ہے ہمیشہ چاہے ہمیں open given ہو یا ہمیں close given ہو ہم ہمیشہ جو function increasing decreasing دیکھیں گے وہ ہمیرا جو ہوگا وہ ہم اس میں دیکھیں گے close interval میں دیکھیں گے clear اچھا تو اب دیکھنا گیسے کہ ہمارا function فاکس مل میں پوچھوں کہ f of x جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ ab interval پہ کیا increasing ہے decreasing کچھ بھی نہیں کرنا بہت ہی آسان ہے just آپ اسی function کا کیا کریں گے first derivative write کریں first derivative جب آپ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر جن points پہ آپ ان سارے points کو اس میں put کر کے چیک کرنا ان فکس سارے تو ہم نہیں کرتے just idea لگاتے ہیں کہ اگر ان سارے points پہ آپ کی جو function کی value ہے first derivative کی value ہے اگر وہ greater سی رو آ رہی ہے تو آپ کا function پورے اس close آپ دیکھیں close کی بات ہے پورے close interval پہ آپ کا function جو گا increasing ہوگا clear ہے اچھا اب سم آجا ہے اگر میں اس کا first derivative لوں ہمارے اس given interval پہ اگر all interval پہ آپ جب چیک کریں گے تب آپ کیا کریں گے جو x یہاں پہ چیک کریں گے وہ ہمیشہ open میں سے لیں گے کیونکہ open ہمیں given ہے ہاں اگر close given ہے تو آپ پھر close میں سے check کریں گے تو اگر یہ پورے interval آپ کو function جو ہے less zero value دے رہا ہے تو پھر آپ بولیں کہ ہمارا function جو ہے وہ decreasing ہے اتنا clear ہوا اب آج ہیں examples پہ آپ دیکھیں انفیکٹ جو یہ series form میں آپ کو example given ہے اس type میں examples آتی نہیں ہیں just simple ہم ایسے کر لیتے ہیں جو آپ کے in fact mostly questions آتے ہیں وہ اس type کے for example آپ سے پوچھا جائے گا x by x پھر آپ examples بھی بکوالی کریں گے اس سے اب میں objective کے لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں اب separate آپ کو given ہوگا کہ x by x plus 1 آپ بتائیں کہ x greater zero یا آپ اس کو ایسے بھی write کر سکتے ہیں zero سے بڑھا لینا ہے اب equal zero نہیں لینا تو مطلب ہمارا interval یہ بنے گا اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ as a function let کریں یہ function given ہے کیا یہ اس interval پہ increasing ہے یا decreasing just آپ نے یہ بتانا ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا derivative لیتے ہیں تو derivative لیے دیکھیں ہمارا question آ رہے تو مطلب divisor میں جو ہوتا ہے نیچے والے کا square نیچے والا اوپر as it is again اوپر derivative negative کا symbol آپ اوپر والے as it is اب جو divisor میں ہوتا ہے اس کا ہم just میں question rule لگا کے اس کا differentiate اس کو کہہ رہی ہوں تو ایکس کا ڈیویٹیو ون پلس ون کا ڈیویٹیو سیرو ہو گیا تو اگین جب آپ اس کو simplify کریں تو دیکھیں answer کیا آتا ہے ایکس پلس ون نیگیٹیو یہاں سے x آئے گا ایکس پلس ون ہول کس کیا ہے نیگیٹیو پوزٹیو کینسل تو divisor میں دیکھیں ایکس پلس ون ہول کس کیا ہے یہ term ہمارے پاس آگے آپ صرف given interval پہ چیک کریں zero سے infinite مطلب zero سے all positive آپ دیکھیں equal zero نہیں لینا zero کے لئے کچھ بھی آپ کو positive real number لیں infinite تک تو آپ دیکھیں گے ہمیشہ ویسے positive ہی لے رہے ہیں positive میں اس لیے کچھ addition کریں اس کا scale ہمیشہ positive number آئے گا تو جیسے ڈیویزر میں one by positive آپ number write کریں گے تو ہمیں یہاں سے آپ کو zero point something answer میلے گا کہیں کہ مطلب ہی آپ کو zero سے greater zero point something zero سے greater number آئے گا تو اس کا مطلب ہوا first derivative zero سے greater آگے تو مطلب ہاں function جو ہے وہ increasing ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ویسے کچھ interval ایسے بھی آتے ہیں کہ یہ function ہمارا decreasing بھی ہوتا ہے but ہم just only اس interval کی بات کر رہے ہیں تو اس interval ہمارا function جو ہے وہ increasing آ رہے ہیں same اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم نے دیکھا یہ function ہمارا increasing آ رہا ہے اب یہ میں آپ کو extra کروا رہی ہوں بکوالہ بھی ہم کریں گے اچھا اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے یہ function again same اس interval پہ پوچھا جائے کہ یہ increasing higher decreasing تو اب کیا آگئے again اب اس کا derivative find کریں تو log x کا derivative one by x آئے گا تو اس میں دیکھیں interval میں جیسی replace کروں تو again ویسے ہو رہا ہے zero سے greater کچھ بھی اس میں number put کریں تو یہ کیا ہوگا one by کوئی positive number آئے گا تو one by positive مطلب zero point something تو again یہ zero سے greater zero سے greater کے لیے یہ ہمارا function دکھا رہا ہے یہ بھی کیا ہو رہا ہے increasing ہو رہا ہے اچھا اب آج جائے اگر میں یہاں پہ بات کروں just simple x کی f of x equal x ویسے اس کا graph تو آپ کو بتا ہے ویسے log function کا بھی graph آپ کو آنا چاہیے یہ ہوتا ہے mid ویسے line یہ mid میں سے پاس ہوتا ہے y equal x کرتا ہو دیکھیں یہ آپ strictly increasing جو graph ہے اس کا increasing function کا تو یہ all set of real number پہ ویسے increasing ہوتا ہے بلٹ آپ سے zero سے infinite تو zero سے اگر میں infinite دکھ یہ x کی value put کروں تو y کا جو y کی value ہے graph جو ہمارا یہ show کر رہا ہے مطلب یہ increasing یا simple آپ اس پہ derivative اپلائے گا ہے first derivative x کا لیا تو one آگیا تو one constant number ہے تو یہ ہمیشہ آپ اس کو چیک کرنے کی آپ ضرورت ہی نہیں ہیں یہ اس میں x کی value put کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے one ہمیں پتہ ہے zero سے greater number ہے zero سے greater کیلئے first derivative zero سے greater آگیا تو مطلب یہ بھی ہمارا function جو ہے یہ increasing آ رہا ہے تو اس میں the value ہمیں put کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تو مطلب ہمارے جو تینوں functions ہمیں given ہے یہ کیا ہے یہ تینوں increasing ہے بٹ ہم نے جو example میں پروف کرنا ہے وہ اس کی sequence بتانی ہے کہ ویسے تو تینوں دیکھیں function ہمارے ہم نے دیکھا چیک کیا اس کو کہ یہ increasing آ رہے ہیں بٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ان تینوں میں سے کون سا سب سے greater اس کی sequence بنانی ہے جیسے اس میں ہم نے infect prove کرنا ہے ویسے تو آپ کے objective میں prove نہیں آتے اب آپ کی ایسے ہو سکتے کہ اس میں سے sequence کون سے ٹھیک ہے آپ کو first option for example یہ کیون ہو second option for example میں ایسے دے رہا ہوں x by x plus 1 اور یہ log x plus 1 اب یہ تو غلط ہو جائے گی کیونکہ ہمارے یہ سب سے less ہوتا ہے اس سے greater یہ function ہے پھر اس سے greater یہ آپ کی sequence یہ sequence آپ کو یاد ہونی چاہئے وہاں بھی ٹائم نہیں ہوتا آپ اس کو prove کرنے بیٹھیں کہ اس میں سے کونسا function زیادہ اس میں ہے increasing آ رہا ہے پھر اس سے less کونسا ہے پھر اگین اس سے less ویسے میں آپ کو کروا دیتی ہوں اس کا method but یہ calculus کے اندر main جو تین function mostly یہ use ہوتے ہیں ان کا comparison use ہوتا رہتا ہے تو میں یہی سجست کروں گی کہ آپ اس کی sequence جہاں وہ یاد رکھیں بہت ہی آسان ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں y equal x یہ ہمیں پتا ہے یہ increasing ہوتا ہے پھر اس سے جو less والی term ہوتے وہ لوگ والی ہوتے پھر اس سے جو less آتے وہ x by x plus 1 یہ calculus کے اندر اکثر آپ کا use بھی ہوگا in fact same یہی چیز آپ کے 6 والے example کے اندر بھی ہم آپ دیکھیں گے use کریں گے but میں method جو book میں use ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دیکھیں یہاں پہ کروا رہتی ہوں اس کے اندر یہ method use کیا گیا ہے کہ اگر میں ایسے کروں کہ فیلال میں ایک function چھوڑ دوں ان دو functions میں working کروں گی پھر میں اس function کو چھوڑ گے ان دو پہ working کروں گی میں اس کو دیکھوں گی کہ ان دونوں میں سے تینوں میں سے کون سا greater آ ہے تو سب سے بھول میں ایسے کرتی ہوں یہ دو آپ کے functions جائے کیونکہ ہم یہاں پہ prove کر رہے ہیں کہ ہم یہ والے دو functions لیں اچھا اب ایسے کر رہے ہیں کہ log x plus 1 اگر inequality سے اس سائٹ پہ اس کو لے آئیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ یہ negative term ہو جائے گی x by x plus 1 ہو جائے گا اور یہاں پہ left side پہ آپ کچھ نہیں ہو جائے تو مطلب آپ کا 0 ہو جائے اب آپ اس پورے کو ایسا ایک function f of x consider گئے لیں اب اس کو ذرا دیکھیں کیا یہ increasing کیونکہ ہمیں یہاں پہ x کی value mention ہے x کی value کیا mention ہے x is 0 سے greater جب اس میں export کریں گے دیکھیں اس کو working کرتے ہیں پھر آپ وہ clear ہو گا میں اس پورے کو ایک function اگر میں لٹ کر کے چلوں تو اس function کا میں اگر derivative ہائیں گئے ہوں تو فرسٹ ہم کا دیکھیں derivative کیا آئے گا 1 پہ x plus 1 آئے گا اور سیم اس function کا دیکھیں derivative ہم نے ابھی find کیا تھا کتنا ہے تھا 1 by diviser میں square ہوا تھا x plus 1 hole کا square جس میں کیا کہ اس کو ایسا ایک function لٹ کیا اور اس کا میں نے derivative find کیا تو اب دیکھیں فرس derivative ہم نے find کیا ہم دیکھنا چاہا رہے ہیں یہ جو total ہمارا new function بنائے کیا یہ increasing function ہے یا decreasing تو آپ ذرا دیکھیں جب میں اس میں x value جو given ہے zero سے greater اس میں replace کروں گی یہ ایک positive number بنے گا پھر آپ negative پھر یہ بھی x in fact دیکھیں یہ آپ کا جو devisor میں ہے devisor میں یہ آپ کا greater number آ رہا ہے اس کو ذرا سوچیں اس کو دیکھیں ہمارا answer جو ہے positive ھائے گا یا negative دیکھیں فارک سمبل 1 by x plus 1 یہاں پہ میں x کی value کچھ بھی replace کروں one two three four zero سے مطلب greater کچھ بھی replace کروں فارک سمبل میں 6 اگر میں replace کرتے ہیں تو 6 plus 1 یہاں 7 ہو جائے گا but یہاں 6 plus 1 7 کا square ہوگا تو مطلب یہاں 49 آئے گی تو 1 by 49 یہاں پہ 1 by 7 ہوگا تو 1 by 49 less value ہو جائے گی 1 by 7 greater ہوگی کیونکہ جیسے ہی devisor میں greater number ہوتا ہے تو جب 1 سے divided ہوگا وہ less ہو جاتی ہے تو مطلب یہ greater ہوگی یہ less ہو greater میں سے less کو negative کریں گے تو آپ کی value جو گی ہمیشہ answer یہاں سے positive ملے گا تو ہم دیکھنا بھی یہی چاہ رہے تو تو x ہمارا greater zero پہ ہمارا جو یہ function دے رہا ہے greater zero answer دے رہا ہے جب میں x zero سے بڑا replace کر رہی ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا first derivative zero سے greater آنے کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے جو new function بنایا تھا یہ ہمارا کیا ہے increasing function بن گیا clear ہوا اب اس point کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا function جو ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ increasing function ہے but یہ increasing جو ہے اس کی سب سے minimum value کونسی ہے وہ ہم دیکھنا چاہ رہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں اس کے اندر دیکھیں x ہم minimum یہاں پہ کیا لے سکتے ہیں zero سے greater لینا ہے تو for example میں اس کو ذرا imagine کروں میں اس میں اگر zero دیکھیں replace کروں پھر وہاں function کیا آتا ہے حالانکہ ہمارا دیکھیں equal zero پہ نہیں ہے تو اگر میں اس میں zero replace کروں تو لوگ zero plus one مطلب لوگ one ہو جائے گا تو وہ answer zero دے گا negative تو یہاں سے میں zero by zero plus one مطلب یہاں بھی zero replace کروں تو zero minus zero by one تو مطلب zero minus zero equal answer zero تو مطلب سب سے minimum value میں نے یہاں پہ zero replace کی تو میرا answer zero آگیا حالانکہ میں یہاں پہ zero ہم لے نہیں سکتے zero سے greater لینے تو جیسے ہی zero سے آپ greater numbers پوسٹیف آئیں گے تو آپ کے جو answer ہوں گے zero تو infect آنی سکتا کیونکہ آپ zero یہاں پہ لے نہیں سکتے بٹھ ہم نے چیک کر لیا تو جیسے ہی zero آیا تو ہمارا answer جو ہے وہ بھی zero آگیا اب zero سے greater جیسے ہی نمبر پوٹ کہیں گے تو آپ کے answer جو ہے وہ greater آئیں گے تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتا چلی کہ اس کا answer جو ہوگا ہمیشہ یہاں پہ کیا ہوگا zero سے greater ایک تو یہ increasing function ہے اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ اسی function کے ادھا جو new function ہم نے لیٹ کیا تھا اس میں اگر ہم نے جب zero replace کیا تو اس کا answer جو ہے وہ zero آگیا clear ہے تو it means ہمارا جو یہ function ہے یہ zero سے greater ہے تو یہ چیز تو تو ویسے ہی ہم نے یہاں سے دیکھ لیتی اس کو proof کرنا تھا بتانا تھا یہ جو given تھا تو ہمارا یہ proof ہو گیا کہ ہمارا یہ جو function ہے یہ ٹھیک ہے یہ greater zero آتا ہے آپ اس کو یہ ایسے لکھ لیں یہ greater آپ کا zero آگیا first چیز یہ ہے آپ کی یہاں پہ proof کرنی تھی تو یہ ہماری proof ہو گئی same اسی طرح اگر میں same second مطلب first کو ہم نے لے دیا اس میں سے دیکھ لیا کونسا greater اب اگر میں second tool ہوں یہ والی کہ log x plus 1 ہے آپ کرنی پائیں گے sequence آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گی اچھا اب دوسرا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو proof کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارا ٹھیک لکھا ہوئے مطلب یہ x والا جو function ہے یہ greater ہوتا ہے log x plus 1 سے تو same آپ وہی process کریں اب کیا کریں x as it is اس کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں تو یہ negative ہو جائے گا log of x plus 1 ہو جائے گا اچھا اب log دوسرے سائٹ پہ لے گئے تھے نا right سائٹ پہ تو یہ آپ کا یہاں 0 آ جائے گا کیونکہ دوبارہ کر ادھا لے آئے تو same آپ کو یہ فنکشن مل جائے گا same آپ کیا کریں اس کو بھی as a function لیٹ کر لیں آپ دیکھیں یہ increasing ہے decreasing تو اس کا آپ کیا کریں first derivative لیں x کا derivative 1 negative log اس کا derivative لیں تو یہ x plus 1 جی آپ کے پاس آئے گا تو again اس میں اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس جو given interval تھا وہ کتنے ہے x 0 سے بڑھا آپ لے سکتے ہیں تو 0 سے greater جب آپ لیں گے اس کے اندر مطلب value سے place کریں گے تو x again ڈیواز میں 1 by something آئے گا 1 by something مطلب answer آپ کا 0 جب x 0 سے بڑھا ہم put کریں گے اس میں تو 0 سے greater ہوگا minus یہاں پہ 0 point something ہوگا 0 سے greater مطلب 2 3 4 5 نہیں آ سکتا 0 point something آ رہا ہے تو for example 0.000 something آ رہا ہے 0.5 آ رہا ہے تو جو بھی ہے 1 میں سے 0 point something negative کریں تو again آپ کو answer دیکھیں positive مل رہا ہے تو positive کا مطلب یہ again آپ کا جو ہے function کیا ہو رہا ہے یہاں پہ increasing function ہو رہا ہے تو increasing function کے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر again میں اس کے اندر put کروں جیسے ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ f of 0 اگر میں اس پر replace کروں تو پھر دیکھیں مارا function کیا بان رہا ہے 0 plus 1 ہو رہا ہے 1 by 1 تو مطلب یہاں سے آپ کے پاس 1 minus 1 تو آن سے 1 تو minimum value اگر یہاں 0 equal ہوتا تو minimum یہ 0 مل رہا ہے تو again 0 سے greater ہی ملے گی تو 0 point something آئے گا 1 2 3 یا کچھ اس طرح کی مطلب 0 سے greater values ملے گی تو it means ہمارا جو یہ function ہے آپ چاہئے یہ na condition given ہوتی یہ جو میرا function بننا ہے آپ اس condition کو remove کر کے آپ اس کو check کر سکتے ہیں کیسے کہ ہم اس کو لے کے چلے تھے کہ x minus log یہ x plus 1 یہ 0 سے ہمارا greater ہے تو اس طرح پہ لے اندھپار آپ کی وحی condition بن جائے گی clear word تو just اس کو ہم نے کیا کیا پروف کی ہے تو یہ function بن گیا ہمارا 1st derivative کیا 1st derivative 0 سے greater تب increasing function ہے zero put کے تو یہ پروف ویسے آپ کے آنے لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو اتنا لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے objective type paper کے اندر just آپ کیا کریں اس series کو یاد رکھیں کہ یہ آپ کے ویسے increasing decreasing تو آپ وہیں پہ ہی چک کر سکتے ہیں پر یہ sequence آپ کو یاد ہو یہ والی کہ اس میں سے increasing کونس ہے آپ سے یہی جیز اس کو جب آپ یاد کریں گے یا تو asities آ سکتی ہیں ویپر کے اندر یا دوسرا اس کے اندر دیکھیں use in fact یہ use بھی ہوتے ہیں جو اس function میں لیکھیں ہوگی اب اس میں proof that ہے وہاں پہ proofs تو نہیں آئے کہ وہاں پہ just آپ سے یہ پوچھا جائے گا for example میں آپ کو یہ function f of x ہے log x plus 1 ہے defizer میں x ہے اب یہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ whole interval پہ increasing ہے یا decrease یا یہاں پہ جیسے interval کیون ہے open interval کی بات ہے تو 0 سے infinity یہ بھی دیکھیں سیم وہی بات ہے کہ x ہمارا 0 سے greater ہے اس کو interval form میں لکھیں تو ایسے ہیں simple لکھیں تو yes تو again اسی interval پہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارا function جو ہے کیا increasing یا decreasing آپ سے یہ پوچھا جائے گا یہاں تو proof کرنے کا بولا گیا کہ یہ ہے decreasing بٹ اس کو آپ proof کریں تو ہم کیا کریں گے اب کیا کرتے ہیں کہ increasing decreasing بتانے کے لئے ہم just اس function کا کیا کرتے ہیں derivative لیتے ہیں تو اگر میں question true apply کروں تو نیچے والے کا square اوپر اس کو as a base اوپر والے کا derivative write کریں negative لگائیں پھر اوپر والا function as it is نیچے والے کا derivative اب یہاں پہ نیچے والا x تھا x کا derivative front ہمارے پاس ہو گیا تو اس میں زیادہ دیکھیں ہمارے پاس کیا بن رہے اوپر ہے x plus x ڈیفائس میں x plus 1 negative ہو رہے ہیں log of x plus 1 ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس x کی ہے یہ ہمارا چیئے آ گیا ہے first derivative آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو idea ہو اگر کہ ان دونوں میں سے بڑی value کون سی ہے تو جو بڑی ہے اس میں سے negative کریں پھر آپ کو idea ہوگا ڈیفائس میں تو ویسے ہی دیکھیں positive value بن رہی ہے x ویسے ہمارا positive تھا چاہے negative ہوتا ہے تو x اس کو square جو ہے اس کو positive value اس کی تو tension نہیں ہے اب ہماری اوپر ہمیں نہیں پتہ چل رہا کیا یہ negative value بن رہی ہے یا positive بن رہی ہے تو جب بھی آپ کو series یا sequence آپ کو یاد ہوگی کہ یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہماری جو یہ لوگ والی value ہے یہ greater ہے تو لوگ والی value greater مطلب negative والی value جو ہے greater ہوئی ہے تو مطلب یہاں پہ ہماری less value آ رہی ہے negative یہاں پہ greater value آ رہی ہے تو less میں سے negative کریں greater کو تو answer ہمیشہ اوپر negative بنے گا تو جب یہ آپ کو series یاد ہوگی تو اس کے اندر آپ بہت ہیزیل اس کو use کر پائیں گے جیسے less مطلب یہاں پہ اگر flexible آپ کا 5 آ رہے تو یہاں 5 سے کوئی بڑا نمبر ہوگا جیسے میں flexible 6 یا 7 کی بات کروں تو answer negative 2 آئے گا تو کہنے کے مطلب ہے اوپر آپ کا negative نمبر بن رہے چاہے نیچے positive ہو جو بھی نمبر آئے جیسے بڑا یا چھوٹا نمبر ہو وہ نیچے ہے positive اگر نیچے بھی negative ہوتا ہے negative positive cut ہو کہ answer positive مطلب ہے نیچے positive نمبر ہے آپ ایسے کر لیں اوپر negative نمبر ہے نیچے positive نمبر ہے تو آپ کا at the end answer negative میں ہے تو یہاں answer negative آنے کا مطلب ہمارا first derivative answer negative آ گیا مطلب zero سے less آ گیا تو zero سے less کا مطلب ہمارا جو function ہے وہ decrease کر رہے تو دیکھیں جب آپ کو یہ sequence سے یاد ہوگی تو اس طرح کی جو examples آئیں گی اب بہت ہی جلدی سے وہاں پہ اس کو absolute کر پائیں گے clear ہوا تو یہ تھا ہمارا آج کے lecture ہم نے increasing decreasing function کے پارے میں سیکھا تو hope so clear ہو گیا ہوگا بات پھر بھی کوئی مسئلہ کوئی issue آ رہے تو آپ سرور پوچھیں انشاءاللہ میں آپ کو سرور reply کروں گی کئی مسئلہ کوئی مسئلہ